پاک پلیس کے تمام دیکھنے سننے والوں کو میں آیا تو این اسی وقت چینی جاسوس تیارہ بھی امریکی جاسوس تیارے سے صرف پندرہ فٹ کے فاصلے پر آ پہنچا اور آپ جانتے ہی ہیں کہ تیارے کی رفتار کے حساب سے پندرہ فٹ کی دوری کوئی دوری ہی نہیں ہے اور یہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ چینی تیارہ امریکی تیارے کے سر پر سوار ہو گیا تھا چین کا یہ تیارہ جی الیون تھا اور امریکہ نے کہا ہے کہ چین کے اس تیارے نے ہمیں ہٹ کرنا تھا لیکن ہم اس سے بچ کر نکل آئے لیکن چین نے اس الزام کو رد کر دیا ہے اور شدید ردعمل دیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ بڑھ چڑھ کر اس قسم کی باتیں کر رہا ہے جو کہ انہونی ہیں اس کے بعد چین نے یہ مناظر ظاہر کر دیئے اور چین نے ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ امریکی تیارے نے ہمارے تیارے پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اور ہم اس سے بچ کر نکل آئے ناظرہ امریکہ دوسری طرف یہ بات بھی کہی جا رہی ہے کہ چین کا یہ تیارہ امریکہ کے تیارے کے پاس اس لیے آیا تھا کہ امریکہ کے تیارے کو وارننگ دے کہ اپنے حدود میں رہو اور ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کرو ناظرہ امریکہ نے انڈو پیسی فک سمندر میں اپنا ایک تیارہ بھیجا اور سمندر کی جاسوسی کرنے کی غلص سے اس علاقے میں آیا جہاں وہ چین کی نظر میں آ گیا اور چین نے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اپنا تیارہ بھیجا تاں کہ امریکہ کے تیارے کو واپس بھیجے جس پر امریکی تیارہ واپس تو چلا گیا لیکن چین پر الزام دھر گیا کہ اس نے ہمارے تیارے کو تباہ کرنے کے لیے اپنا تیارہ بھیجا تھا اب امریکہ کا یہ کہنا ہے کہ چین ہمارے تیارے کے اتنے قریب ہا چکا تھا کہ این ممکن تھا کہ ٹکرا جاتے بھارت اس کے جواب میں کہہ رہا ہے کہ چین پر کوئی اعتبار نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ اس نے بھارت کے علاقوں پر بھی قبضہ کر رکھا ہے اور ناجائز طور پر ہمارے علاقوں میں کالونیا بنا رہا ہے لیکن چین یہ کہتا ہے کہ جس علاقے میں ہم کالونیا بنا رہے ہیں وہ ہمارے ہی علاقے ہیں اور بھارت ان پر قبضہ کرنے کے چکر میں ہے چین نے کہا ہے کہ ہم نے اپنے ہی علاقے میں کاروائیوں کا آغاز کیا ہے ہم نہ دہلی میں آئے ہیں اور نہ ہی ممبئی میں بلکہ اروناشل پردیش اور لڈاک کا علاقہ ہمارا ہی علاقہ ہے اور اس میں ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہ مودی نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ ہمارے علاقے میں نہ کوئی گسا ہے اور نہ ہم نے کسی کو گسنے دیا ہے ناظر رامی چین کا دعویٰ ہے کہ انگریزی حکومت کے دور میں یہ جالی تقسیم کروائی گئی تھی ہمارے پاس تو 1915 سے بھی پہلے کے نقشے موجود ہیں جو ہمارے علاقے کو ظاہر کر رہے ہیں اور اس علاقے میں چینی اثر و سوک بھی تھا اور چینی روایات کا بھی دخل تھا اس لئے بھارت کا یہ دعویٰ ہی غلط ہے کہ یہ علاقے اس کے ہیں چین نے بھارت کو کہا ہے کہ جو نقشے ہمارے پاس ہیں اس قسم کے نقشے تمہارے پاس ہیں تو ہمیں دکھائش آئے پیار دوستو چین نے مزید کہا کہ اس علاقے میں تو سب سے پہلے مسلمان داخل ہوئے تھے اور اس وقت سے ہی یہ علاقے چین کے استعمال میں تھے بعد میں انگریزوں نے ان علاقوں کو بھارت کا حصہ قرار دے دیا جو کہ ایک دھوکہ تھا جب چین یہ بات کرتا ہے تو بھارت کے پیرو تلے سے زمین نکل جاتی ہے اب یہ جو انڈو پیسی فک کا نام دیا گیا ہے یا کہا جاتا ہے یہ بھی ایک چالاکی سے رکھا گیا ہے ورنہ تو یہ سمندر ایشین پیسی فک ہے اس کا نام انڈو پیسی فک رکھنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ بھارت اس کو اپنا سمندر قرار دے اور پھر امریکہ کو بھی اس کی اجازت دے دے کہ وہ بھی اس میں آئے اور بھارت کی مدد کرے اور چین ان کی سکین کو اچھی طرح سے سمجھتا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے ناظر امی اس وقت معاملہ یہ ہے کہ چین کے سمندر میں بھی اور بھارتی سمندر میں بھی امریکی بحری بیڑے براجمان ہیں اور چین کو ڈرانے کے لیے آئے ہوئے ہیں لیکن چین بارہا امریکہ کو وارننگ دے چکا ہے کہ امریکہ کی ذرہ سی غلطی اس کے لیے موت کا پیغام بن سکتی ہے اس لیے امریکہ ہوش کے ناخن لے معاملہ یہ ہے کہ امریکہ کی ہمیشہ یہ کوشش رہی ہے کہ اپنے ملک سے ہزاروں میل دور جا کر دوسرے ملکوں میں مداخلت کرے اور اگر جنگ بھی ناگزیر ہو جائے تو امریکہ سے دور کہیں ہو اور امریکہ کو اس کی ہوا بھی نہ لگے اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ امریکہ کو کیا آگ لگی ہوتی ہے کہ وہ دوسرے ملکوں میں جا کر شرارتیں کرتا ہے اور ان کو اپنے زیر نگی کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو شاد چین ہی نہیں آتا جب تک کسی ملک کو دوسرے کے ساتھ لڑا نہ دے امریکہ کبھی ایران پر نظر رکھتا ہے کبھی ایراک آ جاتا ہے کبھی افغانستان میں کبھی یوکرین کے ساتھ اور کبھی تائیوان کے ایشو پر بڑکتا ہے اصل میں وہ اپنے سوپر پاور ہونے کا یقین دلانے کے لیے اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے تاکہ دنیا اس بات کو نہ بھول سکے کہ امریکہ ہی سوپر پاور ہے لیکن اب چین نے اس کے ہوش اڑا دیئے ہیں اور اکثر ملک امریکہ کی غلامی سے نکل رہے ہیں اور روس اور چین کے گروپ میں شامل ہو رہے ہیں ناظرمی امریکہ اپنی طاقت کے نشے میں اتنا آگے نکل چکا ہے کہ اسے واپسی کی راہ دکھائی نہیں دیتی لیکن چین اس کے سامنے ڈٹا ہوا ہے اور کہتا ہے کہ ہوش کے نہ ہون لو ہم ایراک اور افغانستان نہیں ہے اس لیے چین اب امریکہ کو چھوڑنے والا نہیں ہے اگر امریکہ نے چین کے ساتھ کوئی گڑ بڑ کی تو چین آڑے ہاتھوں اسے لے گا چین کوئی پاکستان بھی نہیں ہے کہ امریکہ کے نیچے لچ جائے اس وقت امریکی تیارے پاکستان میں داہل ہو بھی جائیں تو اس حکومت میں اتنا دم خم نہیں ہے کہ وہ امریکہ کو روک سکے اس لیے کہ اس کے غلام حکومت ہے اور امریکہ کو ہی اپنا باپ سمجھتی ہے پیار دوستو امریکہ نے اپنے ملک میں بیٹھ کر پاکستان کی حکومت کو گرا دیا تو اس کو کون پوچھنے والا ہے حکومت تو کہتی ہے کہ ہم امریکی وینٹی لیٹر پر ہیں وہ جب چاہے گا ہماری تارے کھینچ لے گا اس لیے اس سے ڈر کر ہی رہنا چاہیے امریکی حکومت کی طرف سے پاکستان کی جاسوسی کی جاتی ہے اور باجوہ نے جب ریجیم چینج آپریشن میں ایک سالسی کا کردار ادا کیا اور امریکہ سے کہا کہ کپتان نہ تمہاری فیور میں ہے اور نہ ہی ہماری اس لیے اس کا کلہ کمہ ضروری ہے اس مقصد کے لیے امریکہ نے اپنے غلاموں کو آگے کیا اور میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگ ڈھونڈے اور انہیں ملک اور عوام پر مسلط کر دیا اور اب کیسے ممکن ہے کہ یہ حکومت جو امریکہ کی خیرخہ ہے اس کے خلاف کوئی بات بھی سن سکے ناظر رامی جب امریکہ میں ٹرمپ کی حکومت تھی تو ٹرمپ کی سوچ اور تھی اور اس کا نظریہ یہ تھا کہ جنگ کی بجائے امن کی فضا دنیا میں قائم کی جائے اس کے ہوتے ہوئے کپتان کی حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا لیکن اس کو بھی جیسا کہ اس نے خود بتایا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے ہروایا ہے اس لئے کہ اس کے ہوتے ہوئے ان کا کمیشن بند ہو گیا تھا جو وہ جنگی سازو سمان بیچ کر کماتے تھے جب ٹرمپ کی حکومت ختم کر دی گئی تو جو بائیڈن کو لائی گیا تو اس نے آتے ہی جنگ کی فضا قائم کی اور روس اور یوکرین کی جنگ کا آغاز ہو گیا اور اس نے جلتی پر تیل کا کام کیا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کے علم میں اضافے کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھیے گا اللہ نگے بان